بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں سی ٹی ایس کینیڈیٹس ٹیسٹنگ سروس میں جابز آئی ہوئی ہیں جن کے مطلق آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جابز میل اور فی میل دونوں کے لئے ہیں اس کے بعد پورے آل آور پاکستان کے لئے ہیں پورے پاکستان میں سے کہیں کہ جہاں کے رہنے والے لوگ ہوں وہ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو ٹوٹلی انفرمیشن دوں گا اس کی اپلائے کرنے کی بھی اور اس کے مطلق بھی تمام انفرمیشن دوں گا لیکن بہت سے فرینڈس بعد میں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس چیز کی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے اگر بھائی آپ کسی ویڈیو کو کمپلین نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کی کیسے سمجھ لگی کہ میں نے آپ کو کیا چیز بتائی ہے اور اسے کیسے کرنا ہے آج ایک بھائی ماشاءاللہ سے وہ مجھے پولیس وائللس اپریٹر والی جو جوبز آئی ہیں اس کے نیچے کمنٹ کر رہا تھا کہ یہ اس کا فارم کہاں سے لینا ہے آپ سب کو پتا ہے اس کے فارم کے متعلق میں نے تقریباً چار سے پانچ دفعہ بتایا کہ اس کا فارم کہاں سے لینا ہے اور کیسے لینا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے بعد جود بھی اگر آپ لوگ یہ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے دکھ لگتا ہے کہ آپ کمپلیٹ ویڈیو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی جوب کے مطلق لیکن پھر سے میری یہ باتیں دو سن لو کہ یہ میل اور فی میل دونوں کے لیے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو پورے پاکستان کے لیے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے سے چاہے وہ پاکستان میں جہاں بھی رہتا وہ اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتا ہے نمبر ٹو اور نمبر تھیری اس میں ایج لیمنٹ نہیں ہے کوئی ایج کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ ایج کتنی ہونے چاہے کتنی نہیں جتنی بھی آپ کیے جائے آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جسٹ ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس ہے ان کی جس کو کمپلیٹ کرنا لازمی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے منیجر مارکیٹنگ کی جوب ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے اس کی کولیفکیشن ایم بی اے ایم ایم ایس سی وید ریلیونٹ ایکسپیرینس اس کے بعد کراچی اسلام آباد کنسیاں ہیں یہ ٹوٹل اس کے بعد اسسسٹنٹ منیجر مارکیٹنگ میل اور فی میل دونوں چاہیے بی بی اے بی اے ایم ایس سی بی کوم وید ریلیونٹ ایکسپیرینس اس کے بعد یہ ٹین پوسٹ ہیں کراچی اسلام آباد ریولپنڈی لاہور پشاور اور کوئٹہ کے لیے اس کے آگے کمپیوٹر ڈیٹا انٹری اوپریٹر میل اور فی میل دونوں کے لیے ہیں اس کے ایڈوکیشن انٹر میڈیٹ ایف اے ایف ایس سی فور ڈبیو پی ایم وید ایکسپیرینس آف ایم میس آفیس چیلیس وکنسیاں ہیں اسلام آباد ریولپنڈی اور کراچی کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے چیف سپروائزر میل اور فی میل دونے چاہیے ہیں گریجویشن اینڈ منیمام ٹوئیئر ریلیونٹ ایکسپیرینس آٹھ کنسیاں ہیں جو کہ کراچی اسلام آباد ریولپنڈی لہور پشاور کوئٹا ہیدراباد سکور لڑکانا پار ٹائم ویک انڈ آنلی اس کے بعد سپروائزر کی جوب ہے میل اور فی میل دونوں کے لیے ہے جس کی ایڈوکیشن کی ریکوائیڈ بیچولر ڈگری ہے منیمام وان ایئر ریلیونٹ ایکسپیرینس اس کے بعد سولہ ویکنسیاں ہیں کراچی اسلام آباد راولپنڈی لاہور پشاور کوئٹا ہیدراباد سکھر اور لڑکانا پار ٹائم اس کا بھی وہی سسٹم ہے جس طرح کے پہلے چیف سپروائزر کا تھا اور سپروائزر کا لیکن ایڈوکیشن کا ڈیفیڈنٹ ہے یعنی کہ سپروائزر میں گریجویشن اور چیف سپروائزر میں گریجویشن اور سپروائزر جو اکیلہ ہے اس میں بیچولر ہے اس کی سولہ ویکنسیاں جس کی میں نے آپ کو بتا دیا کون کون سے ڈسٹک کے لیے ہیں اس کے بعد ان کی میل اور فی میل دونوں کے لیے اس کے لیے انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ہے ٹوئنٹی ویکنسیز ہیں کراچی اسلام آباد راولپنڈی لہور پشاور کوئٹا ہیدر آباد سکھر اور لارکانہ اس کی جو جوب ہے پار ٹائم ہے اور ویکنڈ آن لی ہے اس کے بعد جو اس کی مین انفرمیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں جو کہ بار بار آپ نے پوچھنی ہوتی ہے اس پہ آپ نے یہ اس پہ دھیان دینا ہے اس میں کوئی چیز مس نہیں کرنی باقی تمام انفرمیشن آپ کو آگے بھی مل جائے گی وہ میں بتاتا ہوں اس ویکنسی کی اندر کمی پیشی وہ کر سکتے ہیں نمبر ٹو اس کے لیے آپ نے اس کا آن لائن فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو اے اینڈ ایف آفیس نمبر فور سیکنڈ فلور پتھر پلازا ایف ایٹ پیمتھر پلازا ایف ایٹ مرکز اسلام آباد فور فیوچر انفرمیشن ٹھیک ہے باقی انفرمیشن کے لیے آپ نے وزٹ کرنا ہے www.cts.org.p اب ہم چلتے ہیں اس ویب سائٹ کے طرف اور اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے فارم کس طرح سے آن لوڈ کرنا ہے اور اس کا اگلا پروسیجر کیا ہے اب ہم بات کر رہے ہیں اپلائی کرنے کے طریقے پہ یہ جو لنک ہے میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ نے کوپی کر کے اس طرح کر کے آپ نے سرچنگ کرنی ہے سرچنگ کرنے پر آپ کے سامنے اس طرح کا یہ پیج سامنے آ جائے گا ڈریکٹ لی آپ نے اپنے بروزر کے اندرے سے لٹھ کے سرچنگ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا آپ کے سامنے پیج آئے گا جس پہ آپ نے اپلائی کرنا تین سو روپیس کی ڈیپوزٹ فیس ہے جو کہ آپ نے میزان بینک میں جمع کروانی ہے یہ تین سلپیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی یہ آپ نے ٹوٹلی فارم جو ایسے ڈاؤنلوڈ کر لینے یہ جو فارم آپ سامنے نظر آ یہ ٹوٹلی آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینے on داؤنلوڈ کر کے آپ نے یہ تین جو سلپ ہیں ان کے بارے میں پہلے میں آپ بتاؤں گا یہ خود آپ کو تین کرنے کرنے کے بعد آپ نے اسے کرنا کیا ہے کرنا ہم نے یہ ہے کہ ان میں سے جو ایک سلپ ہے وہ خود رکھ لینی ہے ایک سلپ بینک والے رکھ لیں گے ایک آپ نے یہ جو اس کے اوپر لکھا ہے سی ٹی ایس کوپی یہ آپ نے انہیں بھیجنی ہے ٹیسٹنگ سروس پاکستان والوں کو یہ تو ایک کام ہو گیا نمبر اب ہم اسے فل کر رہے ہیں جو فل اپ انہوں نے کر کے دینی ہے سلپ اس سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے اوپر بینک کا کوڈ ہوگا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے یہاں پہ ڈیپوزٹ ڈیٹ ہوگی اس کے اوپر وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنی ہے اس لئے میں نے پہلے آپ کو وہ ڈیپوزٹ سلپ کے بارے میں بتایا کیونکہ جب وہ فل اپ ہوئی ہوئی آپ کے پاس ہوگی تو ہی آپ اسے اپلائے کر سکیں گے یہاں پہ اپنی تمام انفورمیشن انپوٹ کر سکیں گے otherwise آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس وہ انفورمیشن نہیں ہوگی جو کہ آپ کو بینک سے ملنی ہے یہاں سے پوسٹ اپلائے فور جس پوسٹ کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کا نیم یہاں پہ اپنے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنے جہاں پہ ٹیسٹ دینا ہو آپ نے جس سیڈی کا وہ اس کا نیم یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے ڈیسٹک اور اپنے سلپے کا نام دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی پرسنل انفورمیشن دے دینی ہے اور یہاں پہ اپنے اپنی ڈگریز کے مطلق انفورمیشن دے دینی ہے اس کے بعد آگے آگے ہمارا یہ تمام انفورمیشن ہمارے پاس یہاں پہ وہ دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی دو پاسپورٹ سائز تصاویر اس کے بعد سی آئین آئی سی کوپی اور ڈیپوزٹ سلپ جو ہے بینک کی وہ ایک جن میں سے ایک بینک والے رکھ لیں گے دوسری آپ نے خود رکھ لینی ہے اور ایک جس کے اوپر ان کا ٹیسٹنگ سروس کا نام لکھا ہوا ہے وہ یہ تینے آپ نے اس اڈریس پہ بھی دینی ہے یہ اڈریس بھی انہوں نے اس سلپ کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو جب آپ پرینٹ آؤٹ کروائیں گے آپ کو مل جائے گا وہ اڈریس آپ نے اس کے اوپر لکھ لینا لکھنے کے بعد آپ نے انہیں بھی دینا ہے جو آپ نے وہ اس کے لیے پوسٹ آفیس کا جو پیپر یوز کرنا ہے آپ نے بھائی ڈاک سے بھیجنا ہے آپ نے پھر سے بتا رہا ہوں اور جو پوسٹ آفیس کا آپ نے پیپر یوز کرنا ہے اس کے اوپر یہ اڈریس اور ڈیزگ نیشن جو جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ لازمی آپ نے لکھنا ہے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ آپ نے کس جوب کے لیے اپلائے کیا ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو میرے خیال سے تو آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی قویسٹن ہو تو آپ مجھ سے قویسٹن پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے لیکن اگر 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 کوئی ایسا رونگ قویسٹن آپ کریں گے جس کے مطلب میں نے آپ کو بتایا ہوگا اور آپ پھر بھی اس پر کمنٹ کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے ریلی سوری میں اس کا ریپلائے نہیں دوں گا بہت سے فرنٹس ایسے ہیں جنہیں سمجھ بھی آجاتی ہے یا ویڈیو دھیان سے نہیں دکھتے پھر اس طرح کی کمنٹس کرتے رہتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ سے شیئر کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کے نیچے مجود ریڈ بٹن پر کلپ کر کے ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچ سکیں اسی ساتھ جائے چاہتا ہوں اللہ حافظ